ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرا دیا تو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ سے روک دیا تھا لیکن اپنے رسول اور مسلمانوں کو اسے فتح کرا دیا دیکھو یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا یعنی وہاں لڑنا اور میرے لیے صرف دن کے تھوڑے سے حصے میں درست ہوا اب میرے بعد کسی کے لیے درست نہیں ہوگا پس اس کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور نہ اس کے کانٹے کانٹے جائیں یہاں کی گری ہوئی چیز صرف اسی کے لیے حلال ہوگی جو اس کا اعلان کرے جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہو اسے دو باتوں کا اختیار ہے یا قاتل سے فدیہ مال لے لے یا جان کے بدلے جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر کاٹنے کی اجازت ہو کیونکہ ہم اسے اپنی قبروں اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ازخر کاٹنے کی اجازت ہے پھر ابو شاہ یمن کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہ خطبہ لکھوا دیجئے سنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ دو میں نے امام عوضائی سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ میرے لیے اسے لکھوا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ وہی خطبہ مراد ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں سنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2434 موسیقی موسیقی